اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے تیب سین اور آپ دیکھ رہے ہیں تیب سین یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاک فین کا ریوینڈنگ ڈیٹا بتاؤں گا تو یہ پاک فین جو ہے چوبیس سٹارٹ موٹر ہے اور فرینڈز اس میں جو ہم نے وائر استعمال کی ہے وہ وائر سلور ہے تو پچھے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے اسے کوپر میں ریوینڈ کیا تھا تو آج میں آپ کو سلور کا ریوینڈنگ ڈیٹا بتا رہا ہوں اس کا تو یہ پہلے چین ریوینڈنگ میں ہوا تھا تو ابھی ہم نے اسے نربلی جیسے ہم ہر موٹر کو ریوینڈ کرتے ہیں ویسے کی ہے تو اس پہ ایک سے چار اور ایک سے چھے پچھ ہم نے رکھی ہے رننگ اٹھائیس نمبر سلور وائر اور ایک سے چار پہ جو ہم نے اس پر ترن دی تھی وہ ہیں رننگ کی ایک سو چالیس اور ایک سے چھے پہ ہم نے دو سو اسی ترن دی اور اس کا سٹیٹرس ہے اس تین ایم اے میں اب آ جاتے ہیں اس کے سٹارٹنگ ڈیٹا پہ تو سٹارٹنگ میں جو وائر نمبر استعمال کی ہے وہ ہے تیس نمبر اور اس میں جو ترن دی گیا ہے ایک سے چار پہ ایک سو ساٹھ اور ایک سے چھے پہ تین سو بیس ترن سٹارٹنگ کے اپنے تین سیٹ اسی طرح سے بنا لینے ہیں اور جو ایک سٹارٹنگ کا سیٹ ہوگا اس کی آپ نے تین سو بیس اگر ترن ہے تو دو سو ترن آپ نے دے کر اپنے ایک لوپ نکال لینی ہے مطبع وہ سپیڈ کی وائر ہو گی اور اس کے بعد آپ نے ویسی کنٹینیو کرنا ہے اور باقی آپ نے ٹن مکمل کر لینی ہے اور ایک لاس میں جو ایک وائر کا جوڑ ہوگا وہ آپ کی ایک سپیڈ ہوگی ایک جو مین وائر ہو جائے گی وہ آپ کی ایک سپیڈ ہوگی اور ایک جو آپ لوپ نائیں گے اور ایک جو کونے پہ جو آپ ایک سے تین کنیکشن کرتے ہیں وہ آپ کی سپیڈ ہو جائے گی تو اس طرح اس کی سپیڈیں بنائی جاتی ہیں اور اگر فرینڈز آپ کو سپیڈ کے کنیکشن وغیرہ سمجھ نہ آ رہے ہوں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا میں ایک ویڈیو سپیشل سپیڈ کے کنیکشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ سپیڈ ڈیسٹر فرین کی سپیڈیں کس طرح نکالی جاتی ہیں تو فرینڈز اب آ جاتے ہیں فٹنگ پہ تو اب ہم اس کی فٹنگ کرنے لگے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فٹنگ کی اس طرح کی جاتی ہے تو یہ اس کا سٹیٹر ہے اور وہ سامنے اس کی آپ کو باڈی نظر آ رہی ہے جس میں آپ ہمیں اس سٹیٹر کو پریس کرنا ہے تو اس کو پریس کرنے کیلئے ہم یہ سٹیٹر اٹھا کر اس کو ایک جس طرح سے ہم نے نکالا تھا سیم اسی طرح ہم رکھ کر پھر ہم کسی ہیمر کی مدد سے اور یہ جو ایکسل وغیرہ کی مدد سے ہم اسے چوٹ دیں گے تاکہ یہ اندر پریس ہو جائے تو اسے ایسا ایسا آپ نے چوٹ دینی ہے تو یہ اندر پریس ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں کس طرح چوٹ لگا رہے ہیں تو سیم اسی طرح سے آپ نے ہلکی ہلکی چوٹ دینی ہے تو یہ باڈی کے اندر پریس ہو جائے گا فرینڈز سو سٹیٹر کو پریس کرنے کے بعد اب ہم اس کا جو روٹر ہے اس کے اندر ایڈجیسٹ کریں گے تو ایڈجیسٹ کرنے کے لئے روٹر کی اوپر آپ کو آئل وغیرہ گریس وغیرہ لازمی لگائیں اور یہ سامنے آپ کو جو فیبر والی واشر نظر آ رہی ہے ہم تو اسے واشر ہی بولتے ہیں تو آپ کو جو بھی اسے بولتے ہوں تو اس کو آپ نے اگے لگا لینا ہے اور اس کے آرام سے اس کو وائننگ کو تاکہ نقصان نہ ہو تو آرام سے اس کے باڈی کے اندر ایڈجیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے اسے پریس کر دی ہے روٹر کو تو ابھی ہم اسے خماک چیک کر رہے ہیں تو یہ فری ہے تو اب ہم اس کی بیک پلیٹ لگائیں گے تو بیک پلیٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں لگا کر کس سے لگائی جاتی ہے تو یہ اب انس کی مین وائر ہے تو یہ دو یہ رننگ کی وائر ہے اور یہ جو چار وائر آپ کو نظر آ رہے ہیں دو سٹارٹنگ ان کی مین وائر ہیں دو سپیڈے ہیں تو ایک جو جس پہ آپ نے گرہ لگائی ہوئی ہے یہ ڈریک پر ایک رننگ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی کیونکہ یہ وہ والی وائر ہے جس کی سیٹ سے ہم نے سپیڈے نکالی تھیں تو وہ والی ڈریک ہم ایک رننگ کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اور باقی دو جو جن پہ ہم سیریس ٹیسٹ لیم لگائیں گے تو چیک کریں گے تو جس پہ تیرز بل فو جار رہا ہوگا وہ سپیڈے ہوں گی اور جس پہ بل ف کام روشنی دے رہا ہوگا وہ مین آگ جائیں گی سٹارٹنگ کی دو وائر جب ہم کامن کلیر کر لیں گے تو جس پہ سب سے کم روشنی بل ف دے رہا ہوگا وہ کپیسٹر کی وائر ہوتی ہیں تو یہ میں نے چھیں وائر اس کی نکالی ہیں ویسے فین میں پانچ وائر بھی ہوتی ہیں تو جن میں پانچ وائر ہوتی ہیں تو آپ نے اگر کپیسٹر کی وائر ٹریس کرنی ہو تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ بلف لگانا ہے جو سیریس بورڈ کا جو بلف ہے وہ لگانا ہے تو جس پہ بہت زیادہ کم آپ کو جال رہا ہوگا وہ اس کی کپیسٹر کی وائر ہوں گی فرینٹسو گرہو والی وائر اور ایک دو جو وائر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ان میں سے جو دو وائر ایک گرہو والی اور ایک رننگ والی وائر جب کامن کریں گے تو وہ ایک مین بن جائے گی اور فرینٹسو جو دوسری رننگ کے وائر ہوگی ایک وہ کپیسٹر کے ساتھ لگی گی اور دوسری جو گرہو والی وائر پہ آپ رکھیں گے سیرس بورڈ کو جو لیڈ ہے اس کو رکھیں گے تو جس پہ کم بلف شور ہوگا سٹارٹنگ والی وائر پہ تو وہ آپ کی مین ہوگی دوسری تو وہ بھی کپیسٹر کے ساتھ لگ جائے گی تو پھر باقی دو وائر بچیں گی وہ ہماری ہو جائیں گی سپیڈیں جب گرہ والی وائر پہ آپ سیرس ریڈ رکھیں گے تو اس کے ساتھ تو جس پہ بلف بہت زیادہ تیسٹ شور ہوگا وہ دونوں وائر دونوں وائر سپیڈے ہو جائیں گی اور جس پہ کم شور ہوگا وہ سٹارٹنگ کی وائر ہوگی مین اور جو سٹارٹنگ کی مین وائر ہوگی وہ آپ نے چپ کر کے کپیسٹر کے ساتھ لگا دینی ہے تو فرنسو اب کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں تو آپ نے ایک کو کامن وائر پہ رکھنی ہے اور دوسرا جو کپیسٹر کے ساتھ رننگ کی وائر لگی جو اس پہ آپ نے مین رکھنی ہے تو پنکھا چلنے لگ پڑے گا تو دوسری جو دو مین سپیڈ والی وائر ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایک وائر رکھ کر اور ایک آپ رننگ پہ کپیسٹر کے ساتھ جو وائر لگی ان پہ رکھیں گے تو پنکھا آپ کا چلنے لگ پڑے گا تو فرنس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید ایسی اچھی چی انفارمیٹیوڈی کے لیے